اپنے آپ کو اندر سے مضبوط کرو باہر کے لوگ بے اثر ہو جائیں گے دنیا کی منفی سوچ کو جب تک آپ اپنے اوپر حاوی نہیں ہونے دیں گے اس وقت تک آپ اندر سے مضبوط رہیں گے اور ہمیشہ کامیاب رہیں گے یاد رکھنا میرے دوستو اندھیرے کی سب سے بھیانک شکل منفی سوچ ہوتی ہے جو امید کے ہر چراغ کو بجھا دیتی ہے منفی سوچیں دو بھاری بوجھ ہیں جو بیچارہ انسان خامخا اپنے ساتھ اٹھائے پھرتا ہے منفی سوچ انسان کو اندر سے کھوکھلا بنا دیتی ہے منفی سوچ سام سے زہریلہ زہر ہے جو انسان کو اندر سے کھائے جا رہا ہے لہذا اپنی سوچ کو مصبت رکھو اچھی رکھو پازٹیو رکھو کیونکہ نظر کا علاج تو ممکن ہے لیکن نظریہ کا نہیں اگر آپ منفی خیالات پر کابو پانا چاہتے ہیں تو یہ جادو کی چھڑی نہیں ہے جو ایک منٹ میں آپ کے منفی خیالات ختم کر دیں یا آپ کو منفی سوچ کی بیماری لگی ہوئی ہے وہ ختم کر دیں نہیں ایسا نہیں ہے آپ کو اس سوچ سے لڑنا پڑتا ہے آپ کو اس سوچ کے ساتھ فائٹنگ کرنا پڑتا ہے سٹیمنا بنانا پڑے گی پریکٹس کرنا پڑے گی ریاکسل کرنا پڑے گی پہلے دن پانچ منٹ منفی خیالات کو کنٹرول کرنا ہے دوسرے دن آٹھ دن اسی طرح آہستہ آہستہ پیریڈ بڑھاتے جاؤ گے یاد رکھنا دوستو اگر آپ نے چالیس دن تک کنٹرول کر لیا تو پھر اس سے آگے کوئی مشکل نہیں ہے آپ کامیاب ترین انسان بن جائیں گے ہاں ایک اور بات یاد رکھنا اس نیگٹیو سوچ کو چالیس سال تک کنٹرول کر لو ورنہ اس سے زیادہ عمر میں یہ تمہارے لیے بہت بڑا خطرہ بان جائے گا بہت بڑا مشکل ہے چالیس سال سے اباب عمر میں اس کو کنٹرول کرنا مایوس نہیں ہونا کیونکہ مایوسی بہت بڑا گناہ ہے چالیس سال کے بعد بھی انسان خیالات پر کنٹرول کر سکتا ہے لیکن پہلے سے کہیں مشکل ہے دوسروں سے بدگمان ہونے میں جلدی مت کیا کرو کیونکہ ہر کہانی کے پیچھے ایک کہانی ہوتی ہے کسی نے خوب کہا میں وقت کی چوکھٹ پہ گھڑا دیکھ رہا ہوں انسان کے کردار سے انسان خفا ہے لام اقبال نے خوب کہا تھا ڈال کر اپنے کردار پہ پردہ اقبال ہر شخص کہہ رہا ہے زمانہ خراب ہے دوستو اگر یہ مختصر سی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہے تو صدقہ جاریہ سمجھ کر چینل کو سبسکرائب کرو ویڈیو کو لائک کرو اور صدقہ جاریہ سمجھ کر بے شمار دوستوں کو شیئر کرو تاکہ اس کار خیر میں آپ کا بھی حصہ شامل ہو جائیں شکریہ جاریہ اے پیار لئے تمام جاریہ